چلی اترال کا حال بے حال لیکن یہاں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے اب ذرا یہ نظارہ بھی دیکھیئے سینگر کا لالدد ہسپتال ہے کشمیر کا واحد زنانہ ہسپتال جہاں گاؤں جہاں سے لکے شہر تک مجبور آتے ہیں اور مجبوری کا یہ عالم کہ یہاں پچھلے سال دوہزار چودہ پندرہ میں جو بچوں کی امواد ہوئی تھی تب اس کے بعد ایک بڑی بات بھی ہوئی تھی اور تب یہاں پہ سرکار ایک طرف سے نئی امارت بھی بنی تھی لیکن اس نئی امارت میں خبر یہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے باہر سے تو یہ دول بڑا سہانہ لگتا ہے خوبصورت امارت ہے لیکن اندر کا حال و احوال ٹھیک نہیں ہے یہاں ایکسرک مشینیں کام نہیں کرتی ہیں یا الٹرا سون مشینیں کام نہیں کرتی ہیں اور یہاں پہ وہ وہ انفرسٹکچر کا وہ وہ مشینری کام نہیں کرتی ہے جس کی عام لوگوں کی ضرورت ہے اکثر یہاں سے لوگ جو پیشنٹس ہیں انہیں باہر جانا پڑتا ہے پچھلے دنوں جو حالات خراب تھے اس میں شعبہ طب سے وابستہ لوگوں نے انتھک محنت کی اور اس محنت کا دوران لوگوں کو خوب خدمت بھی کی لیکن یہاں پہ سوال ملازمین سے نہیں اٹھتا ہے بلکہ ایڈمسٹریشن پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ایڈمسٹریشن یہاں وہ نہیں کر رہی ہے جو کرنا ہے ایڈمسٹریشن کو یہاں ایکمیٹس کام نہیں کریں محکمہ سہت کے بڑے عدیدار جن میں پرنسپل مڈیکل کالج آتے ہیں یا وزیر آتے ہیں ان کے حوالے سے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے پوری طرح سے تندہی سے محنت پہ یہاں پہ نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں اگر جو لوکل ایڈمسٹریشن ہے ہستال کی وہ بتا رہی ہے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن مشینری جو خراب ہے یہاں جو مشینری نہیں لگائی گئی ہے یہاں جو باقی معاملات ہیں ان سوالوں کو گول کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں ہاں اپنا جو ان کا آؤٹپوٹ ہے اس کے بارے میں تو بڑی لہجے میں کہتے ہیں لیکن اصل حقائق جو ہے ان کو گول کرنے ہی کوش کرتے ہیں